ہلو زیبی کے کچن میں سب کا بہت بہت سواگت ہے آج میں ایک بہت ہی پرانی ریسیپی لے کے آئی ہوں بٹ اس کو ریمائنڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ تھندک پڑ رہی ہے اور سب لوگ تھندک سے بہت بری طرح پریشان ہو چکے ہیں تو شریع کے اندر تھوڑی گرمی لانے کے لیے ہم لوگ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کی پرانے زمانے کے زیادہ تر لوگ کرتے تھے اور اب نہیں کھاتے ہیں لوگ یہ سب فیٹ ہو جائے گا موٹے ہو جائیں گے یا جو بھی اپنا الگ الگ ریزن کے وجہ سے نہیں کھاتے ہیں لیکن سردی تھوڑی کم کرنے کے لیے اور بدن کی کمزوری کم کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کمزوری ہے اگر آپ کے باڈی میں یا ہڈیوں میں پرابلم ہو رہی ہے تو کیشم کی کمی ہے یا بہت زیادہ تھندک لگ رہی ہے تو سردی سے بچنے کے لیے یا بچوں کو طاقت ایکسٹر انرجی دینے کے لیے یا بوڑے لوگ کو جو زیادہ بھیک ہو جاتے ہیں ان کو ایکسٹر انرجی دینے کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے جس کو میں آج لے کر آئی ہوں اور پرانے بوڑے لوگ اس کو بہت ویلیو دیتے تھے لیکن آج کل لوگ موٹاپا زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیٹ نہیں بڑھنا چاہیے اور کسی کا بڑھ جاتا ہے تو کسی کا یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں ہر وہ چیز ہے جو کی صرف فائدہ ہی کرتی ہے نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں جو بھی چیزیں ہیں اور آپ دھیان سے دیکھئے میں نے سب سے پہلے تو آپ کو انٹریڈیوز کرانا ہے انٹرن سے یہ میں نے لیا ہے پمکن سیڈ جو کی پہلے ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے کی پمکن سیڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا یوز بھی ہوتا ہے لیکن آج کل اتنا زیادہ ویلی ہو گئی ہے پمکن سیڈ کی کی ہر گھر میں آج کل سننے کو ملتا ہے کی پمکن سیڈ کھانے سے انٹی ایجنگ ہوتا ہے پمکن سیڈ کھانے سے تھیرائیڈ کم ہوتا ہے پمکن سیڈ کھانے سے پولیسٹرول میں پرابلم کم ہوتی ہے اور بہت ساری پرابلم جو ہوتی ہیں وہ سیڈ کے تھرو کم کی جا سکتی ہیں جس کی پہلے ہم لوگ کو اتنی نالج نہیں دی لیکن اب ہو گئی تو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ پمکن سیڈ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ میں نے مسک ملن سیڈ لیا ہے مطلب خربوزے کا بیچ ایک ٹیبل سپون یہ میں نے سن فلاور سیڈ لیا ہے مطلب سورج مکھی کے پھول کا بیچ ہے ایک ٹیبل سپون یہ پوستے کا دانہ ہے مطلب پاپی سیڈ ہے ایک ٹیبل سپون یہ دس سے بارہ کاجو ہیں یہ دس سے بارہ اکھروٹ ہے اور یہ دس سے بارہ بادام ہیں یہ ایک ٹائم کا پورا ہے چار لوگوں کا اور یہ کشمش ہیں بیس پچیس کشمش ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں یہ تل ہے جو کی کیشم بہت زیادہ تل میں ہوتا ہے ہم سب لوگ اچھی سے جانتے ہیں اور ٹھنڈک میں ضرور تل کھانا چاہیے ناریل کا دو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا میں نے لیا ہے اور یہ تربوس کا بیج ہے مطلب سرن فلاور سیڈ کو ملا کر کہتے ہیں مغز مطلب مغز میں یہ بہت مضبوطی والی چاروں سیڈ ہوتی ہے جو آپ یوز کریں اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کروں گی یہ ہے خجور جو کی سب جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آئیرن ہوتا ہے بہت ہیموگلومین بڑھاتا ہے بہت طاقت دیتا ہے اگر آپ اس کی دو تین دو تین پیس لے کے صبح میں کھا کر پانی پھینے تو آپ کو دن بھر انرجیٹک فیلنگ ہوگی اور اس کو بھی میں اس میں پانچ ایڈ کرنے والی ہوں اور ان سب کو ملا کر میں رات بھر کے لیے پانی میں بھیگانے والی ہوں اس کے بعد صبح میں اسے گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کرنا ہے سب چیزوں کو ایک بڑے سی ڈونگے میں چاہے کسی بھی برتل میں ڈال کر آپ اچھے سے دھول لیجے تاکہ اس کے اندر جو بھی ڈرسٹ ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ ساف ہو جائے بینا دھولے تو کچھ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اس لئے آپ ایسے پانی زیادہ سا لے کر اس میں ڈال دیجئے اور ہاس سے اچھے سے ایسے کر کے اور سٹینر کے تھو آپ اس کو سٹین کر لیجئے جسے کی جو بھی گرد ہوگی اس کی نیچے نکل جائے گی واقعی تو اتنی گندگی اس میں رہتی نہیں ہے میں نے دھولیا ہے سب یہ اور سٹین کر کے نکالیا ہے اب تھوڑے سے پانی میں میں اس کو رات بھر کے لیے بھیگا دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائنڈ نہیں ہے اور جلدی بنانا ہے یا آپ کو رات کو یاد نہیں رہا تو صبح میں آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بھی بھیگا سکتے ہیں لیکن پانی کو تھوڑا کنکنہ کرنے اور بھیگایاں صرف اس لیے جاتا ہے تاکہ اچھے سی اس کا فائن پیسٹ بن سکے پر نا یہ سیٹس سارے پیسیں گے نہیں پوسٹے کے دانے پیسیں گے نہیں اور بھیگا رہتا ہے تو بہت ہی اچھے سے پیس جاتا ہے اب یہ میں اس میں پانچ خجور بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور رات بھر کے لیے تھک کر رکھ دوں گی یہ رات کو جو میں نے سارے ڈرائی فروٹ بھیگا کر رکھے تھے سارا بہت ہی اچھے سوک ہو گیا اور سوفٹ ہو گیا اب اس کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کریں گے تو بہت ہی فائن پیسٹ بن جائے گا اور سارے سیٹس بھی اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں گے اب گرائنڈر میں ڈالنے کے پہلے چیز کا دھیان ڈکنا ہے کہ ایک تو خجور جو میں نے ڈالے تھے خجور کے بیج آپ کو نکال دینا ورنہ آپ کی مکسی کا سارا بلے ٹوٹ جائے گا اور دو الائچی اس میں ہم لوگ کو ڈال دینا تاک اس کی خوشبو بہت اچھے آ جائے اس میں چونکہ یہ سب چیز ہم نے دھو کے ڈالی تھی اس لئے اس کا پانی نہیں پھیتنا کیونکہ سارا فائدہ اس پانی کے اندر آ چکا ہے سارے انگریڈینٹ جو ہیں سارا فائدہ اس پانی کے اندر ہی اگر اس پانی کو آپ نے پی لیا تو دن بھر آپ کو اتنی اتنی طاقت لگے گی یہ دیکھئیں بہت ہی اچھے سے پیس گیا اگر اس کو میں نے بھیگا نہیں تو اتنا فائن پیس نہیں بنتا کیونکہ پوستے کردانہ اور تل چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت مشکل سے پیس بہت بھیگائے بہت بھیگا دینے سارے سیرز بھی بہت اچھے سے پیس گیا اور اس کو ہمیں ڈیسی گھی میں بھکھار ڈیسی شکر گھوڑ یا گھی ڈھ گھی ڈال گ مکھن گی کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ غرم غر exem کھا pronunciation же گھ par کمزور ہو جاتا ہے انسان کچھ کھانے پینے لیکن نہیں رہتا ہے یا ہڈیاں کمزور ڈیلیوری کے بعد ہو جاتی ہیں تو یہ دیا جاتا ہے تاکہ جلد جلد ریکووری ہو تو سوچیں کتنا زیادہ پیدے مند ہے کہ ڈیلیوری کے بعد جتنی ویکنس ہوتی ہوتی کبھی ہوتی ہوگی تو جلدی ریکووری کے لیے پہلے پورا ایک مہینے سے اوپر یہ پیلایا جاتا تھا باپر ہوتی ہوگا مہینے سے پیٹے ہیں پیٹے ہیں یہ میں نے گھے گرم ہونے کے بعد 3-4 لانگ ڈالی ہے اس میں اب یہ جو گیند کر کے رکھا ہوا مکچھر اس کو ایک کریں گے باپر اس میں تھوڑا دھووز پہلے ڈال دیں گے تاکہ اس کا کا گاڑاپن تھوڑا کام ہو جائے اس میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے اس کا گاڑاپن کا مجھے بہت گاڑا تھا دودھ ڈالنے سے یہ دیکھے تھوڑا پتلا ہو گیا ہے تو کپ میں لے کر آرام سے پی سکتے ہیں یا روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے روٹی سے کھانے میں میں بہت روٹی سے کھاتی ہیں مجھے تو ہر طرح سے اچھی لگتا ہے گھی گرم ہو چکا ہے تو بہت آرام سے گھی میں ڈالیں گے تاکہ چھٹکے نہیں مجھے موڈر لگتا ہے اب بس ایک بائی لانا ہے اس کے پہلے آپ اس میں شکر ڈالنا چاہیے تو تھوڑی سی شکر ڈال لیجے میو میں ویسری مٹھاس ہوتی ہے تو زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں گھوڑ ڈالنا چاہیے تو گھوڑ ڈال لیجے اور بہت زیادہ ہیلپ کانشیس ہیں تو آپ اس میں مرسری ڈال سکتے ہیں میسری ڈال لیجے تو آپ کو شکر کی جو چیز ہے نئی پسند ہے نئی کھانا چاہتا ہوں وائیڈ کرتے ہیں یا شکر پیشنٹ ہے تو آپ اس میں مرسری بھی نہ ڈالیں کچھ بھی میچھا مک ڈالیں ایک وائل آ جائے گا تو دو منٹ کیلئے تھوڑا سلو کر دیں گے فلم کو اس کے بعد آف کر دیں گے اب یہ اچھے سے اگزم پک چکا ہے ایک اوبار ہی بس چاہیے تھا اس میں بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اس کو میں فلم کو آف کر دوں گی اور کھانے کے لئے ریڈی ہے بلکل ٹاک MILточ کی ٹاک ٹاک ٹا 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 baseball